دوستو اس وقت لیٹ آورز میں آپ لوگوں کو میں بریفنگ دے رہا ہوں بیسیتے سپوکسمن باپ پارٹی کسی ایک شخصیت کا نہیں الحمدللہ میں جام صاحب کا بہت مشکور ہوں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے پارٹی کو ٹوٹنے سے بچا لیا اور ریزائن کر گیا سٹیپ ڈاؤن کر گئے وہ ہمارے لئے بہت قابل اعترام ہیں آگے بھی ان کی تین سال وہ وزیراعلا رہے ہیں پھر ایک بہت بڑے قبیلے کے وہ نواب ہیں تو ہم ہر مور پہ ان سے رہنمائی لیتے رہیں گے جہاں تک سوال ہے اس وقت صورتحال کا تو صورتحال یہ ہے کہ جام صاحب کا صیفہ منظور ہو چکا ہے اگلے دو دنیوں میں ہم اپنی نئی حکومت بنانے جا رہے ہیں جس میں پہلا پہلا سٹیج بلکہ کل صبح انشاءاللہ اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس میں جو قراردہ عدم اعتماد کے سلسلے میں پیش ہوئی ہے اس کو ہم نپٹائیں گے اس کے بعد اسمبلی کے ممران اگر تھوڑا بہت کچھ بولنا چاہتے تھے کل کا اسمبلی کا اجلاس چلے گا اس کے بعد ہم نئی گورنمنٹ کی طرف جائیں گے سب سے پہلے تو سپیکر صاحب ریزائن کریں گے اس کی جگہ پہ ہم نئے سپیکر لے آئیں گے تاکہ اسمبلی کمپلیٹ ہو اور اس کے اگلے دن انشاءاللہ ہم لیڈر آف دا ہاؤس کے لئے جائیں گے اور آپ کو ایک خوبصورت حکومت جو جس کے گردن میں سریع نہیں ہوگا جو آپ کی بھی دسترس میں ہوگی ایک عوام کے ایک بالکل غریب آدمی کی بھی دسترس میں ہوگی اور پہنچ میں ہوگی تو اس کے بعد پھر تیسرا مرحل آئے گا کابینہ کا ہماری کوشش ہے بلکہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ پینسٹ کا ایوان ہے جتنے بھی اس میں پارٹیاں ہیں ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں اس سے پہلے جو جام صاحب کی حکومت میں ہمارے ساتھی تھے مخلوط حکومت میں مختلف پارٹیوں کے ہم ان کے پاس بھی جائیں گے کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں اس بلوچستان کی فیلاو بیبود کے لیے اس بلوچستان کی ترقی کے لیے اس کی جو سالوں سے محرومیاں تھیں اس کے لیے باقی وزارتیں یہ چیز کوئی سانوی ایسی ترکھتی ہیں بنیادی طور پر ہم نے بلوچستان میں خوشحالی لانی ہے اور ایک نیا طرز حکومت ہم نے دینا ہے جو ان تین سالوں سے بہت مختلف ہوگا اس کا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ مزہرہ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے سر حسین حسین آپ کے ساتھ تھی بلکل انشاءاللہ اپوزشن ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے بلکہ ہم کمیٹیاں بنا رہے ہیں کچھ کے پاس شاید ہم آج رات کو جائیں گے ریکویسٹ کرنے کے جی اس حکومت کا ساتھ دیں اس بلوچستان کی وسیعت تر مفاد کے لیے اور ساتھ ساتھ اپوزشن تو ہمارے ساتھ ہی ہے ہی ہے جو ہمارے ساتھ اس وقت بھی اپر فلور میں ہمارے ساتھ کھانا کھا رہی ہے اور ہمارے ساتھ ہی ہے صدر صاحب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سپیکر جو انہوں مصطفی ہو جائیں گے کیا وہ قائدی وان کے دوارے ہیں اس لئے صدقہ دے رہی ہے جی انشاءاللہ کیونکہ ہم برابر کر کے پھر نئے سرے سے سارا سلسلہ شروع کریں گے اور آپ کو بہت ہی ایک ایک ایکسپیرینس ایک تجبہ کار سپیکر دیں گے ہم اور ایک ایسا چیف منسٹر دیں گے کہ وہ ڈان ٹو ارث ہوگا ڈان ٹو ارث ہوگا